اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کے دوست بلاول اور آپ نمیرے یوڈک چینل دیکھ رہے ہیں آلویس سپرسٹار بلاول ناظرین اکرام بھارت کی مشہور و معروف خبرو ادھاکارہ آلیا بڑھ خطاناک بیماری میں مبتلا ہو گئی ناظرین اکرام کون سی بیماری نے ان کو گے دیا جیسی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گے آپ کہیں گے اتنی ٹیلنٹڈ ادھاکارہ کے ساتھ کیا پس ہو گیا ناظرین اکرام تمام در ڈیٹلی سیوڈی بتانے لگوں ادھاکارہ نے خود انکشاف کیا ہے کہ یہ والی بیماری مجھے لاحق ہو گئی ہے بس چھوٹی سے ریکرس کرتا ہوں جتنے بھی ادھاکارہ کے بہت بڑے فین ہیں چاہے وہ میری ویڈیو پاکستان سے دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش سے دیکھ رہے ہیں بارت سے دیکھ رہے ہیں یورپین کنٹری سے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے ہے تان کر کے سبسکرائب کرنے ہیں ناظرین اکرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں آلیہ بھٹ کو کون نہیں جانتا سالی دنیا میں فین فالوینگا لوگ ان کے دیمانے ہیں کیونکہ ان کی ادھاکاری بہت زیادہ پاور فول ہے بہت زیادہ یونیک ہے ناظرین اکرام میں آپ کو دلچلو حالی میں ادھاکارہ نے رمبیر کپور کے ساتھ شادی کیا ہے شادی جیسے خوبصورت مددبیں بدی ہیں ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں آلیہ بھٹ کو آخر کون سی بیماری لاحق ہوئی ہے ناظرین اکرام ادھاکارہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ سائیکلوجیکل بیماری ADHD میں مقتلا ہو گئی ہے ناظرین اکرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں جتنے بھی میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو پڑے لکھے اذرات ہیں ان کو پتا ہوگا ADHD کون سی بیماری ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا کچھ سہنا پڑتا ہے لیکن پیارے ناظرین اکرام جو ناظرین پڑے لکھے نہیں ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک سائیکلوجیکل بیماری ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ اکثر بندہ زون آؤٹ ہو جاتا ہے جیہاں ناظرین اکرام آلیہ بھٹ نے یہ انکشاف کیا ہے مجھے بچمن سے یہ علم ہو گیا تھا کہ میں جو ہے وہ سائیکلوجیکل بیماری میں مقتلا ہو گئی ہوں لیکن اس کی جو ہے مجھے اندازہ آہستہ آہستہ ہوا جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئے مجھے علم ہوتا گیا کہ میں جو ہے وہ ای ڈی ای ڈی کی بیماری میں مقتلا ہو گئی ہوں خطاناک بیماری میں مقتلا ہو گئی ہوں اور میری دوستے میں مجھے کہتی تھی کہ یار تم اس بیماری میں مقتلا ہو گئی ہوں اپنا چیک اپ کرو لیکن پیارے ناظرین اکرام ادھا کارہ نے حالی میں اپنا سائیکلوجیکل چیک اپ کروایا اور ڈاکٹروں نے یہ بیماری بتائی کہ آپ آلی اپٹ بہترین ادھا کار ہیں خوبصورت ادھا کار ہیں ٹیلنٹڈ ادھا کار ہیں لیکن آپ ای ڈی ای ڈی جیسی جو ہے خطاناک بیماری میں مقتلا ہو گئی ناظرین اکرام ادھا کارہ کا یہ کہنا تھا کہ جب میں ادھا کاری کرتی ہوں جب میں کسی سیٹ میں موجود ہوتی ہوں کسی فلم کے سیٹ میں موجود ہوتی ہوں تو میں اپنی بیماری بھول جاتی ہوں اور اس وقت بہت زیادہ سکون محسوس کرتی ہوں جب میں اب اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہوں دیار آزرین اکرام جیسے کہ آپ جانتی ہیں آلی اپٹ اور عمیر قبور میں ایک بیٹی بھی ہے بہت اچھی بیٹی ہے پیاری سی بیٹی ہے اور میں آپ کو بہت دیاری جو میں اس بیٹی کے وجہ سے آلی اپٹ کا کہنا ہے کہ میں بہت زیادہ سکون محسوس کرتی ہوں اور اپنی بیماری کو بھول جاتی ہوں باقی ناظرین اکرام سبسکرائب کرنے جیسا پھلا